آمینہ علی ہیں کراچی سے وہ کہتی ہیں مرحیم نواز نے آج اپنی تقریر میں کھا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کا کوئی جذبہ نہیں جبکہ نون لی کی سیاست ہمیشہ انتقام پر مبنی رہی ہے اس میں آپ کیا تبزرہ کریں آمینہ مٹا ہے اس میں ایک بات ہے بنیادی کے چنگیز اور ہلاکو ظاہر ہیں آپ جانتے ہوگے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے وقکہ نیو یارک سے بھی بڑا تھا بغداد انہوں نے اس کو راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دی لیکن وہ جو اقبال نے کہا ہے نا پتہ نہیں کہاں سے مل گئے وہ سنم خانوں سے کعبے کو کہ محافظ مل گئے کوئی اس طرح گم اس طرح مجھے یاد نہیں آرہا تو یہ اگر منتقم مزاجی یہ وہ والا والا اعتام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد اکبر دی گریٹ بہت بڑا اکبر آزم کہتے ہیں اس کو مغل آزم کہتے ہیں اس کو وہ بالکل ہی ایک سیکلرس آدمی تھا موسیقی اولاد میں اور انزیب آلمگیر وہ بہت ہی زیادہ انتہا پسندی کی حد تک ایک ریلیجس آدمی تھا جہانگیر ایک نیوٹرل آدمی تھا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ جو آپ انتقام کی آپ نے بات کی ہے تو یہ نون لیگ کا کے اوائل جو پہلے چند سال تھے جس میں انہوں نے منتقام مزاجی بغیرہ کا کیا اس کے بعد ان کا ریکارڈ کوئی ایسا برا نہیں ہے محنت دیانت میرٹ اور اچیویبل ٹارگٹس دا بھائی شاہ بڑھ کے ہیں یوں کر دیں گے بک کر دیں گے ٹائگر بنا دیں گے ان کے بزرگ کہاں کرتے تھے نا کہ پاکستان کو ٹائگر وہ پاکستان بیلیو ہی نہیں نکلیا سو ٹائگر شاہ گر نہیں اچیویبل ٹارگٹس اور میں نے کہا پہلے صبر ضبط تحمل پاکستان جہاں پہنچا ہوا ہے یہ اب موجزوں سے آگے کا قام ہے کوئی چیز جسے کہتے ہیں نا ہم قوم کیسی ہیں ایسے ہی ہمارے لیڈر ہیں یا جیسے ہمارے لیڈر ہیں بیسے ہی ہم قوم ہیں کیسے لوگ ہیں ہم ہم ہیں شاٹ کٹ کے شاکین چاہے دانت بار آ جائیں یہ جو ٹریفک کے نام پہ جو بےہود کی بدکاری بدتمیزی سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے ہمارے اندر ڈسسپلن کی کمی ہے ہم شاٹ کٹ یہ جب بندہ وان وی وائلیٹ کرتا ہے اپنی لینڈ سے نکلتا ہے یوں ہوں کیا کر رہا ہوتا ہے اس نے کو توپ نہیں چلانی ہوتی طبیعت مزاج ایسا بن گیا ہے سو اگر پنجاب پاکستان نے کہیں پہنچنا ہے تو منحیس القوم سب سے پہلے ہمیں پیشنس شاٹ کٹ کا سوال ہی نہیں کر رہا ہوں اور کرییٹیب گورننس پاکستان ماں پنجاب یہ گوڈ گورننس کا کیس نہیں رہ گیا گوڈ گورننس یعنی اچھی حکمرانی یا جہاں بانی وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں نومل ہوں جہاں یہ حال ہو جو اس وقت پاکستان کا ہے ہر اعتبار سے اقتصادی دیوالیا اخلاقی دیوالیا روحانی دیوالیا معاشرتی دیوالیا یہ سارا سو اس میں کسی موجزے کی توقع نہ کریں آئے بے شرلک آبیسلی مطلب پہلی خاتون ہے پنجاب کی تاریخ میں علاقہ مغلانی بیگم یہ کچھ انپار لوگ ہیں مغلانی بیگم بھی رہ چکی ہے خیر اس کو آپ چھوڑیں اصل بات یہ ہے کہ آئے بشر لاکھ ایک خاتون کا سب سے بڑے صوبے کی حکم ران ہونا لیکن اچھی پرفارمنس سے بھی آپ کوئی انقلابی تبدیلیاں تبدیلیوں کی تبقنہ کریں اور دعا کریں کہ سب کچھ سٹیبل چلتا رہے آپ نے جو کام مثلا مجھے دیا ہے اس کے لیے مجھے وقت بھی پورا دیں پورا پاکستان یہاں کے دانشور یہاں کے انٹیلیکچولز یہاں کے اپنے سیاست دان سارے کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایڈیٹ سال چلے گی کوئی کہہ رہا ہے دو سال چلے گی تو مجھ سے اگر آپ نے پورا ریزلٹ لینا ہے تو آپ مجھے پورا وقت بھی دیں وہ بھی ملتا دکھائی نہیں دے رہا سو اس کا میں آپ کو کوئی ڈیفنیٹ جواب نہیں دے سکتا میرے پاس اللہ نے وہ مجھے وہ ویشن نہیں دیا اور میں کوئی جادوگری یا نجومی نہیں سو میں نے ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھتی ہے اس سے آپ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا مستقبل کا لفظ استعمال نہ کریں ملک زندہ رہتے ہیں قومیں زندہ رہتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں مستقبل بڑا دنبا کام ہے آپ مستقبل قریب کی بات کریں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں مستقبل کس نے دیکھا کل کس نے دیکھا